مکہ بنتری اشوک گہلوت کے بھائی اگریسین گہلوت کے گھر اور دکان پر آج سی بی آئی کاریوہی کی گئی اگریسین گہلوت پر آروپ ہے کہ 2007 سے 2009 کے بیچ فرٹیلائزر بنانے کے لیے ضروری پوٹاش کسانوں میں باتنے کے نام پر انہوں نے سرکار سے سبسیڈی لی اور پروڈیکٹ نیجی کمپنیوں کو بیچ کر منافع کم آیا اس معاملے کی جانچ ای ڈی میں بھی چل رہی ہے کسٹم ویبھاگ نے اگریسین کی کمپنی پر قریب پانچ دشم لف چار شے کروڑ کی پینلٹی بھی لگائی تھی اگریسین کی اپیل پر ہائی کورٹ نے ای ڈی سے جڑے معاملے میں ان کے گرفتاری پر روک لگائی تھی اب معاملے کی جانچ سی بی آئی نے شروع کی ہے اس پرکار کے ہم کسی ایکپورٹر کو جانتے ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی لینا دینا ہے اس چیزوں سے سپس طریقے سے ای ڈی میں بھی یہی کہا تھا سی بی آئی کو بھی یہی کہہ رہا ہے سر معاملہ کون سا ہے ای ڈی میں بھی ہائی کورٹ کی روک ہے یہ کون سا معاملہ ہے سیم سیم الگ سے معاملہ درج کس تحساب سے کیا گیا کیا ہے ابھی تتھیوں کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے نہیں سیمپل انہوں نے سیمپل کاغج پر نوٹیس دیا تھا کہ آپ اس سماندھ میں اپنا بیورا پیش کرو نہیں جو بھی ہے ہم سیو کریں گے کانون ویوستہ کو جو ہے اور کیونکہ ہم سچے ہیں سہی ہیں تو ہمیں ہمارے کانون ویوستہ پر وشواس ہے اور اس چیزوں کو پورا سیو کریں گے کیونکہ اگر ہم گلت ہیں تو ہم چیزوں کو چھپائیں ہم تو سہی ہیں اب یہ ایک بار سی بی آئی کی ریٹ کنکلوڈ ہو اس کے بعد میں ان چیزوں پر گارڈ فرمائیں گے کہ کیسے کیا چل رہا ہے اس لئے ابھی جو کانون پرکریہ چل رہی ہے اس کو سیو کریں اپن سب بھی شانتی سے کیونکہ اپن اگر اس چیزوں کو کانون ویوستہ بھی چیز سب نیایلے سمجھتا ہے تو اس چیزوں کو نیایلے اپنا decide کرے گا اپن ابھی نیایے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے اس لئے شانتی سے اپنا جو کاروائی ہو رہی ہے اور صحیح کاروائی ہے اپن صحیح ہے اپنے کاغج صحیح ہے تو کوئی دکت نہیں ہے اور ہمارے پاس صحیح کاغج اور صحیح ثبوت ہے اس لئے کوئی issue نہیں ہے نہ تو ہمارا کوئی ایکسپورٹ سے لیند دینا ہے نہ کوئی کیا تننا ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ بیس سال پورانا معاملہ دو جار نو کا آٹھ کا جس میں ہم لوگ تھے ہی نہیں نہ ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو اس لئے خواہج بردستی اس کو لیا جا رہا ہے اور پولٹیکل ہی وہ بنایا جا رہا ہے تو وہ ایک الگ الگ نجریے سے افسروں کا دیکھنا جا رہا ہے تو وہ ساری چیزیں ہیں